ہیلو جیسے سلام علیکم کیوں میں شلاح قریشی آپ کا ہوسٹ ویلوگر پیجا سار کے ساتھ مجھے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور بازیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے مزہ آگیا جیسے دفعہ بازی ہیں دوسری طوار گزر گئی ہے تیسری طوار آنے والی ہے اسوج کی طوار میں اس دفعہ جو میرے سے کانٹیکٹ میں رہے وہ تقریباً لوگ تھے ایک تالیس لوگوں میں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دفعہ بڑے ہی لوگ ٹاپ ٹین میں آئے ہیں جس میں سے چار چار لوگ جو ہیں وہ پہلی اور دوسری پوزیشن پہ آئے ہیں والل چیمپن نسکہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے دیکھیں یار میں آپ کو ایک باہ بتاؤں میں بڑے دوست مجھے کہہ رہے کہ اس کا کیا فائدہ نسکہ کا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مثلا بول رہے کہ جی نسکہ بڑے اچھے اڑنا چاہیے جی کبوتروں کو اچھا اڑنا چاہیے دیکھو یار میں نے آپ کو ایک باہ بتائی ہے نسکہ دینے کا مقصد صرف ایک تھا میں نے آپ کو بتایا ہے یار ٹرائیاں نہ کرو کبوتر پہ ظلم نہیں کرتا مختلف دوائیاں لگا لگا کے اس کا بیرہ غرق کر دیتے ہیں اور جسے کہتے ہیں عجیب ہو غریب وہ بچارے کو اس کا جب حال ہو جاتا ہے وہ پروں سے رہ جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں یار کبوتر کوئی نسلی نہیں گا یار کبوتر اچھا ہوتا ہے صرف اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے آج کی ویڈیو بہتی ہے لمبی ویڈیو بنائیں گے چھوٹی بنائیں گے چھوٹ کریں گے ویڈیو کو کل انشاءاللہ جسے کہتے ہیں بازی آگئی ہے لیکن بازی سے پہلے آپ کو سب سے امپورٹنٹ بابت آنی ہے دوستو ماشاءاللہ کئی ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں جو نیو ویورز آئے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بندل آف تینکس تو آپ کی فرمایشوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جتنے نئے آئے ہیں تقریباً کوئی میں حال ہے کوئی تین چار ہزار جو نیو آئے ہیں وہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ایسا کریں کہ جی آپ کوئی نیا ہمیں کوئی نیا چینل بنا کر دیں جس میں آپ بگ نکز پر بتائیں سٹارٹ کر کے بتائیں ہمیں تو اس کی ایک اپیسوڈ آپ کو بتائیے انشاءاللہ نیا چینل ہم نے شروع کر لیا جی پیجن اینڈ برڈز ویلوکز کے نام سے میرے دوستو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں جوائن کریں ہمیں اور ادھر بھی ایسے ہی پارٹیسپیٹ کریں جس طرح آپ یہاں پہ کرتے ہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ کی سکرین پہ اس کا نام آ رہا ہے پیجن اینڈ برڈز ویلوکز نیو سٹارٹ کیا ہے نئے دوستوں کے لیے سب کے لیے یہ نہیں ہے سب کے لیے جس طرح ویڈیو یہاں پہ بن رہی ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ سکھائیں گے بھی ایک ویڈیو وہاں پہ ابھی میں نے سٹارٹ آپ کو بتایا ہے کل کل ویڈیو دیئے اس کی پہلی مجھے تو ایک لاکھے جوڑے کا شوق رائے اس میں دیکھئے گا پسند آئے گا آپ کو وہ لاکھا کبوتر کا مرپس بڑا اڑا ہے تو میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا کے دیں وہ جی ویڈیو بنا کے دیئے میں نے تو ابھی جیسے کہتے ہیں آج کل اب کل پرسوں اس کی ایک اور ویڈیو کو بنا کے دوں گا کئی میرے دوست کہہ رہے کہ ہمیں کبوتروں کے بارے میں بتائیں کبوتر کونسی category کا کونس ہوتا ہے مسلن سلارہ کبوتر کونس ہے ٹیڈی کبوتر کونس ہے سلارے ٹیڈی کونس ہوتے ہیں کمگر کیسے ہیں فروز فوری کیسے ہوتے ہیں سارا انشاءاللہ چینل پر بتائیں گے ادھر ہماری تو ریگول چالل رہی ہے ادھر کی ویڈیوز اہلادہ چلتی جائیں گی ادھر کی بھی اہلادہ چلاتے جائیں گے اور بدل آف تھینکیو نیو ویورز کا جنو نے مجھے جوائن کیا میرے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ سارے اس چینل پر بھی آئیں تو انشاءاللہ انجوائی کریں ادھر بھی ادھر بھی مزا آئے گا آپ کو بتایا میں نے چینل کا نام رکھا ہے یہ پیجنز اینڈ بڑڈ بلوگ انشاءاللہ آپ کے منتظر رہیں گے پیجن اینڈ بڑڈ بلوگ پر بھی ہمیں جوائن کریں اس چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کو نسکہ کی ویڈیو بتاتے رہیں گے آج کی ویڈیو پر آتے ہیں جی اگین سبسکرائب آور نیو چینل پیجنز اینڈ بڑڈ بلوگ تو اس پہ آپ کو پیجن کے علاوہ سچ سوری بات یاد آگی پیجن کے علاوہ آپ کے اوپر وہاں پر پیرٹس کے لاؤ بڑڈ کے اور تمام طرح کی بڑڈ کے آپ کو اس کا بھی ویڈیو بنائیں گے اس طرح وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو جوائن کریں ہمیں اگین آپ کو بتا رہا ہوں پیجن اینڈ بڑڈ بلوگ کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور وہاں پہ بھی چینل وہ بھی میرا ہی ہے میں نے کہا چلو ایک ذرا نیو بگنرز کے لیے بناتے ہیں چینل یہ چینل ہمارا ریگولر چلے گا یہ نہیں کہ یہ چینل پہ باندھ ہو رہا یہ چینل ریگولر چلے گا یہاں پہ ہماری بازیوں کی اور وہ باقی سارے چیزیں چلتی رہیں گی ویڈیو کی طرف آتے ہیں بازیاں لگی ہوئی ہیں کل بازی ہے اتوار آگئی فائنل بازی آگئی بڑے جی اس دفعہ ماشاءاللہ بڑے اچھی ریزلٹ رہا ایک تالیس لوگوں میں سے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 32 یا 34 لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے نمبرز پہ آئے ہیں میں یہ نہیں کہتا سارے وینر ہوئے ہیں ان میں چار وینر ہوئے ہیں چار وینر مطلب پہلی اور دوسری پوزیشن پہ ہے باقی سارے ٹاپ ٹین ٹاپ فائیب کے اندر رہے ہیں دیکھیں یار یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں آپ کو ایک بارہ بتاؤں دیکھیں میں نے آپ کیا بتایا ہے آپ کو کسی کے کان نہیں ہو نہیں چاہیے کان سوری مطلب کے آئے میں کسی کا آپ کو متاج نہیں ہونا چاہیے اپنے ہاتھ سے نسخہ لگائیں یا کبوتر پروی ہے یہ اپنے ہاتھ سے لگائیں چاہے اڑے نہ اڑے بھاڑ میں جائیں اپنے ہاتھ سے لگائیں اپنے ہاتھ سے اڑھائیں آپ کو تجربہ حاصل ہوگا کہ یار نہیں میں نے ایسے کیا تھا کبوتر تھا 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 ہٹ مار گیا اگر ایسے ہوا تو ایسے نہیں ہوا یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہے استاد بنتا کیسے ہے ایسی تو بنتا ہے نکامی پھر نکامی پھر کامیابی پھر ایک دو نکامی پھر ہمیشہ ہی کامیابی یہ استاد کی نشانی ہے ویڈیو کی طرف آتے ہیں جی کئی میرے دوست کبوتر پلے مار مار کے سا جانا تو سمجھے کبوتر اندر سے اکڑ گیا اس کے پٹھے اکڑ گئے ہیں گوٹ اس کے اکڑ گئے ہیں اب اس کو نورمل کرنا ہے سب سے بہتری حل اس کا بتاتا ہوں آپ کو آپ نے پیناڈال سیٹپ لینا ہے میں بروفن کی بات ہی کر رہا بروفن نہیں ڈالنے کبوتر کو پرواز میں کبوتر کو بروفن نہیں ڈالتے ہاں کبوتر کو اگر ڈھیلا آپ کو لگ رہا ہے تب وہ بروفن کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تب کرنا ہے علیہ دا سے وہ پانچ سی سی پینڈال ڈال کے لیکن جب پرواز میں کبوتر ہو صرف پینڈال پینڈال کونسی پینڈال سیرپ بچوں کا اس سے کہنا ہے ڈراؤپ سیرپ وہ بزار سے ملتا ہے روح افزا میں نے کیا بتایا تھا روح افزا آپ نے پی لینا کبوتروں نے پی آنا ہے صبح کے وقت کبوتروں کا ایک کپ لینا ہے اس کے اندر سو سی سی پانی ڈال کے یا سو ایمل ہنڈر ایمل یعنی کہ دس ٹیکے دس دس سی سی والے دس ٹیکے ڈال دینے ہیں اور اس کے اندر آپ نے پانچ سی 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 رپ لے کے اس میں ڈال کے مکس کر لینا ہے آپ جس طرح کبوتر آپ کے پرواز ہیں تھکے ہوئے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے صبح ارلی وقت چھ سات بجے مطلب آپ کبوتروں کو جس دن ریسٹ ہو کبوتر ہوگی میں آپ پرواز والے دن نہیں کر رہا جس دن پرواز والے دن لا دے ہو مطلب یہ ہے جس دن ان کی ریسٹ ہوتی ہے ایک دن اڑائے اگلے دن ریسٹ ہے ریسٹ والے دن آپ نے کہا کرنا ہے صبح صبح خالی پیٹ ان کو نہ آپ نے وہ پانی بنانے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کپ لے کے صاف سترہ سات دس ٹیکے اس کے اندر ڈال دینے آپ نے پانی کے سادہ پانی کی ٹیک ہے اس کے اندر پانچ سی 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 رپ ڈالنے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے کہا کرنا ہے سارے کپوٹروں کو پگڑتے جانا ہے صرف دو دو سی سی لگانا ہے میری بات سن لیں دو دو سی سی لگانا ہے اس سے زیادہ تین سی سی کر لیں لیکن دو سی سی تین سی سی سے زیادہ نہیں کرتے صرف اس کو لگا کے جن میں چھوڑ دیں اچھا اب آپ نے کہا کرنا ہے جس دن آپ نے یہ دیئے نا پینی ڈال اب میں نے آپ کو پتا ہے کہ کبوتر وہ اسی وقت کبوتر ریلیکس کر دے گی پٹھی ہے اس کے جو ہوں گے نا بخار کبوتر کو ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کبوتر کو بخار ہو جاتا ہے کبوتر کا اکڑاؤ اور بخار فوراں پینڈول ڈاؤن کرے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے صبح جال میں چھوڑ رہی ہے اس کو کبوتر کو اس کے بعد کیا کرنا ہے کبوتر کو جب دانہ ڈالنا ہے ساتھ آپ نے لازمی لیف فیفٹی ٹوٹ دے دیں لیف فیفٹی ٹو اسی وقت اس کے جگر سے اس کا اثر میڈیسن کا ختم کر یار دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اکتالیس لوگوں میں سے جتنے وینر ہوئے نا میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے صرف دانے کے ساتھ ہفتے میں دو یا تین بار ریسٹ والے دن یا اڑکے آیا اس دن بھی دے سکتے ہیں یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے لیف فیفٹی ٹو سیرپ میں نے آپ کو بتایا میں نے کبوتر پروری یار میں یہ پہلے بتاتا نہیں تھا سیریز آپ کو باہت داؤں لیکن اب اوپن اس لئے کیا نہیں یار سب کو حق ہے یار سب کو اچھی گیم کرنی چاہیے تجربے نہیں کرنا یار تجربے نہ کرنا کبوتر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے یار خانہ خراب ہو جاتا ہے میں آپ کو کہوں گا تجربے نہ کریں آپ کو ساری گیم بتا دیئے صبح کے وقت دو دو یا تین سیسی وہ اٹھا زیادہ کبوتر ہے بڑا کبوتر ہے تین سیسی دے دیں اس سے زیادہ نہیں نہیں تو پتلا بری کبوتر ہے دو سیسی دے کے جال میں چھوڑ دیں جب دانے کا وقت آئے دانے کے وقت آپ نے دو تین بجے اس کو جب دانہ ڈالنا ہے ساتھ آپ نے جو پانی رکھنا ہے لیف ففٹی ٹو کا دینا ہے لازمی جس دن آپ نے دے دیں انشاءاللہ کے لئے تجربے کبوتر چھوڑیں گے نا لے کبوتر کہے گا اجیدارہ میرے پرواز دیکھ سرا بغیر نسخہ کے کبوتر اوننا شروع ہو جائے گا نسخہ دیکھیں میں نے کوئی کیا کہا ہوا ہے نسخہ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے اتوار کو لگایا آج بھی لا دے پھر دو دن بعد لا دے یار اتوار کو لگایا نسخہ جس کبوتر کے بلڈ میں آ جائے گا ازما کے دیکھ لیں کبوتر ایک ہفتہ ویسے اوننا شروع کر دے گا وہ کبوتر کہنے ہے پتہ نہیں کی کی تینے میرے ڈال کبوتر ویسے اوننا شروع ہو جاتا ہے یہ تھی جی ویڈیو کبوتر اگر ریورس آ جائے تو اس کی پرواز کیسے بڑھانی ہے ایسے بڑھانی ہے اور اس کے بعد جب بازی ہے بازی والے دن سیم ایسی کرنا ہے دانہ ڈالنا ہے ایک دن پہلے اس کو دانہ ڈال کے اس کو لے ففٹی ٹو سیرت دینا ہے لے کبوتر ایسے دانہ حضم بھی کر لے گا اور اگلے دن رات کو آپ کیپسول لگائیں یا پانی لگائیں یا ماجون لگائیں جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ لگائیں ہڈ حرام کو کیپسول لگائیں وہ کیپسول پر اڑتا ہے باقی جو اچھے کبوتر ہیں اس کو پانی لگائیں بہترین ریزلٹ پانی کے ساتھ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دفعہ بھی زیادہ میجوٹی نے پانی لگائی تھا اور ماجون جو کبوتر کہتے ہیں کبوتر باز کہتے ہیں یا دیسی مجون وہ آپ کو مجون والا ویڈیو بتائی تھی وہ لگا لیں انشاءاللہ کبوتر دیکھیں پرواز میں دوبارہ آ جائیں گے یہ کئی بسے پوچھ رہے لے ففٹی ٹو بازی سے ایک دن پہلے دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک دن پہلے مثلاً آج اس طرح آج ہفتہ ہے آج آپ دانہ ڈالے لے ففٹی ٹو دو لٹر یا ڈھائی لٹر پانی کے اندر دو لٹر یا ڈھائی لٹر پانی کے اندر صرف پانچ سی سیرپ ڈالیں اچھے طرح مکس کریں کبوتروں کو پیاسہ رکھیں دو تین بجے دانہ ڈال کے پیاسہ رکھے کے پانی رسارٹ دے دیں دیکھیں کبوتر نے جیسے پانی پینا دانہ حضم آپ بھود کہیں گے شام کو یا رہے ہیں جی شیشہ و اے و اے کی چکر ہے لے ففٹی کو کمال ہے اصل میں یہ ہے اس کے بعد رات گیارہ بجے جو بھی لگانا ہے کیپسول سادہ پانی دوستو یا آپ کو کس طرح کہہ دیئے گرم پانی دیکھیں میں نے آپ کو گرم پانی کہا تھا گرم پانی کب کہا تھا یا جب بارش کا سین ہوتا ہے برسات ہوتی ہے نمی ہوتی ہے تب میں نے کہا تھا آپ کو کہ تب آپ گرم پانی لگا سکتے ہیں لیکن گرم پانی کونسا بلکل ہلکا سا مثلا وہ کیا سوف اجوائن اس کا پانی بنا کیا آپ نے سوف اجوائن اور ایک چیز سفیز زیرا یہ تھی چیزوں کا پانی بنا کے ہلکا سا اس کے ساتھ دینا ہے یار میں نے یہ نہیں کہا کہ گرم پانی لگاتے پھر ہو حیر جی یہ تھی ویڈیو آپ کو بتائیے یہ ویڈیو کے اس طرح کریں اور صبح اڑھانے سے پہلے دس سیسی دیں دس سیسی دیں نہیں تو آج کل تو کچھا ہوتا ہے موسم ایسی پانچ سیسی دیں تو کبوتر کے انشاءاللہ پرواز دیکھیں آپ خود حیرانہ جائیں گے کہ یہ ہے جی آچھا کئی بس آخر میں کئی میں نے کہنا تھا کہ یار وہ دوستوں سے بڑے آج کل ایک استاذ صاحب نے مجھے میسج کیا کہ یار آپ کیا کر رہے ہو میں کہا جی کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ یا تو سی فری پنڈی جا رہے ہیں لوگ کی بٹھائی جا رہے ہیں تو سانو کی نے پوچھ رہا ہے اوہ یار تنو میرا پہلے یار کیا فضول بات کی کہ یار سانو کی نے پوچھ رہا ہے یار اس سے پوچھنے والی کیا بات ہے یار میں نے آپ کو کیا پتایا تھا اچھے نسلی کبوتر پورے پاکستان میں اگر پانچ لاکھ ہے نا میں آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ بھی کر لیں دسہ ہزار کس سے اوپر نہیں ہونے جن کے بات نسلی کبوتر ہیں باقی کیا کریں گے بچارے چار لاکھ نوے ہزار وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ بچارے غلط مدلہ نسخے لگائی جاتے ہیں لگائی جاتے ہیں کوئی گرم پانی بتا رہا ہے لاتا ٹھنڈا بتا رہا ہے لاتا مجون نہ لارے اور بھائی کبین پہ نہیں کبوتر اڑتا کبوتر اڑتا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں نے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا نہ میں کبھی کسی کو کہوں گا میرا نام لے کے کہ جی ویلوکر پنجن ساردہ نسخہ لائے یار کبھی نہ بتاو اپنا بتاؤ میں آپ کو خود نہ کہتا ہوں یار اپنا بتاؤ میں نے یار جو میں نے کیا فیم لے رہا ہے یا میں نے اپنی کیا پاپل پاپلریٹی لے رہی ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی کوئی نہیں ہے میرا نام کوئی نا لوے میں نے کہتا ہی نہیں میرا نام لو میں کہتا ہوں خود اپنا نام بتاؤ میں آپ سے کیا کہتا ہوں استاد بنو تو بہت سے وہ استاد ہی بنانا آپ کا اپنا بڑا خیال لکھیں میں آپ شہدار قریشی آپ کا خوست ویلوکر پر جسار اگلی دفعہ نئی ویڈیو ساتھ حاضر ہوں اللہ حافظ